کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر کے جنہوں نے جب آپ کا علیہ السلام پر مشکل وقت آیا پیانے آپ کا علیہ السلام کو مکہ جھوڑنا پڑا تو سینا ابو بکر سبری تردی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی مکہ جھوڑنے پر تیار ہو گئے آپ کا علیہ السلام کو اپنے کاندوں پر سوال کیا اور بھلندی کی طرف چڑھنا شروع کر دیا غاروں میں راتیں گزاری غاروں میں دن گزارے بھوک اور پیاس کو برداشت دیا وہ ابو بکر کہ جب آقا علیہ السلام معناج کی رات واپس آئے آ کر مکہ کے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے مجھے مکہ سے لے کر مسجد اقصا تک اور پھر مسجد اقصا سے اللہ نے منہ سدرہ تل منتحا تک کی سیل کروائی اس وقت سارے کے سارے کافر اور مشتے پیارے آقا علیہ السلام کی تقظیم کر رہے تھے ایک اکینا کھڑا آپ کی تصدی کر رہا تھا اور اسے ابو بکر سبید کہا جاتا ہے ابو بکر سبید تردی اللہ تعالیٰ عنہ کون ابو بکر آج کوئی اپنی بیٹی کو کسی کے نکاح میں دینے سے پہلے سو بات سوچتا ہے لیکن ابو بکر سبید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نو سالہ بیٹی سیدہ عائشہ کا نکاح نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا آج اس ابو بکر کے خلاف زبانوں کو حر کر دی جاتی ہے کہ ابو بکر نے معال اللہ سیدہ فاطمہ کو تھکے مان کر نکاح دیا بارے پھرک دینے کے ان سے انکاح کر دیا کون ابو بکر کہ جس کی جرد کی جس کی شجاعت کی جس کی امامت کی جس کی عدالت کی قواہمیاں خود ربیس الجلال والاکرام بھی دے رہا ہے اور آپ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدنا ابو بکر کی شجاعت کی قواہمیاں لے رہی ہے ایک مطبعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آکر علیہ السلام سے ایک رات سوال کیا کہ اللہ کے نبی کی کوئی شخص ایسا ہے کہ یہ عصمان پر ستائے ہیں ان ستائے کے برابط کوئی ایسا شخص جس کے آمار ہو نبی علیہ السلام نے فرما ایک شخص ایسا ہے اور وہ ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے دل کو تھچکا لگا کہ میرے بابا نے رات نبی علیہ السلام کے ساتھ گزاری آقا علیہ السلام کے پیچھے مارے کھائیں پیارے آقا علیہ السلام نے ایک منطبہ ماننا کہا سارے کا سارا گھر آقا علیہ السلام کے قدموں میں پھیر کر دیا اور پھر عمر کے آمار اتنے زیادہ ہیں کہ ستائے کے برابط نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ بات کرتی ہو سدین کے اکبر کے آمار کی اور موازنہ کرتی ہو ستائے کے ساتھ سدین کے اکبر کے آمار اتنے زیادہ ہیں ستائے کو پھر پیچھے رکھ جائیں اور سیدر عمر تاروب کا حق کرتے تھے اے عمر اکبر میری ساری زندگی کے آمار دے لو ساری زندگی کی نیتیاں دے لو صرف وہ ایک رات وہ ایک رات جو تم نے آقا علیہ السلام کے ساتھ سفرِ حجرت میں گلاری تھی خالقیں پر گلاری تھی صرف اس ایک رات کے آمار مجھے دے لو اس رات کی ایک رات کی نیتیاں دے لو اور میری ساری زندگی کی نیکی آنے دو اور یارو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے قرآن اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے ایمان کو مثال کران دیا فرمایا لوگو اگر ایمان دانا ہے تو ایسا ایمان دانا جیسے میرے نبی کے صحابہ اکرام ایمان دا ہے اے کون صحابہ کہ جن کے بارے میں ربزن جلال بل اکرام کا قرآن ارشاد فرماتا ہے لوگو یہ اللہ کی جماعت ہیں ان کے خلاف زبانوں کو بے دگام کرو کے درہ سوچ سمجھ کر کرنا کیوں اس لیے کہ یہ اللہ کی جماعت ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو خلاف پا چکے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی مجمعی کون صحابہ کہ جن کے بارے میں رفزن جلال بل اکرام کا قرآن بولا فرمایا نقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبائعونک تحت الشجر لوگو اللہ رب العمین فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اس درخ کے دیچے نبی علیہ السلام کی بیر کیتی ان تمام مؤمنوں سے صحابہ اکرام سے اللہ رب العمین راضی ہو چکے